جی خالد بھائی میں نے کہا کہ آپ کہیں گے کہ یار اویس پہلی ویڈیو میں تم نے اتنا خوبصورت نظارہ دکھایا ہے ہمیں پورے سراؤنڈنگ میں دکھایا ہے پانی دکھایا تھے جیل چل رہی تھی درخت تھے چرن پرن تھے بچے کھیل رہے تھے سب کچھ چل رہا تھا یا یہ تم کہاں میں کمرے میں لیا ہے جہاں بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ نہیں ہے سوائے چند میرے نام کے چیزیں لگی میں سٹیکر لگے ہیں باقی اور کچھ بھی نہیں ہے اس کمرے میں یار کہ تم کہاں لیا ہے اس ہمیں اس کی سائنٹیفک ریزن ہی ہے کہ ایک تھیوری کھلا دی ہے کاغنیٹیو لوڈ تھیوری کاغنیٹیو لوڈ تھیوری کا میں صرف آپ کو مفہوم بتا دوں وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بمبارٹ کروں بہت سارے انفرمیشن سے سیملٹینیس لی یا مثال کہ ملٹی کلر دیوار ہو یہاں پر تصویریں بنی ہوئے ہو ہیٹلر کی تصویر بنی ہوئے ہو پچاس تصویریں ہیں کارٹون بنا ہوئے مکی ماؤس بنا ہوئے میرے سینگ نکلے ہوئے آپ تو پھر مجھے دیکھتے رہو گے آپ ان چیزوں کو دیکھو گے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو نہیں سنو گے یہ تو ایک بلکل رف سی ایکسپلینیشن میں بتائی کاغنیٹیو لوڈ تھیوری جو کہ سانٹیفکل ہی ہے اور آپ جو نا سٹوڈنٹ کو بمبارٹ نہیں کرتے بہت سارے انفرمیشن سے بہت سارے رنگوں سے بہت سائی چیزوں سے آپ کو سمپل بلینک چیز میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہو اس کو کاغنیٹیو لوڈ تھیوری کہتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہمارے امام اببہ کو یہ تھیوری ہم جب پیدا ہوئے تھے تب سے پتائے کہ بھئی پڑھنا ہے تو الگ کمرے میں جا کے پڑھو خاموشی ہو سناٹا ہو چلو بچوں سب بار جاؤ سارے بچوں کو نکال دیا بڑے بھئی پڑھ رہے ہیں تو بھئی خالد مشتاق صاحب یا ڈاکٹر خالد مشتاق یا ڈاکٹر ہوئیس جو نا اس کمرے میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور سب بچے کمرے سے نکل گیا تو کیا ہوا کہ ہمارا کاغنیٹیو لوڈ جو ہے وہ کم ہو گیا تو ہم مور فوکس ہو گئے اپنی طرف اور ہم نے زیادہ جو ہے اس میں اچیف کیا ہے زیادہ اس سے چیزیں سیکھیں اچھا میں کوشش یہ کروں گا کہ میں آپ کو جتنی بھی باتیں کروں یا جو بھی گفتگو ہو میری وہ اردو میں ہو انگلیش کو کوشش کروں گا یہ جو انفرمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ انگلیش زبان میں بہت زیادہ آویلیبل بھی ہے لوگ جس کو بھی چاہیے وہ سن سکتا ہے کہیں سے بھی جا کے انگلیش زبان میں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ اردو میں آپ سے گفتگو کروں اچھا ایک چیز پر ہم نے نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے یونیورسٹیز میں اور تحلیم اداروں میں ایک چیز کا بڑا زور دیا جاتا ہے رٹا فیکیشن is a good qualification for matricular examination جب یہ کیا ہے جناب یہ ہے کہ آپ نے رٹا لگایا اور رٹا لگا کے آپ نے اگزام پاس کر لیا اور آپ نے پہترین غزم کا سکور کر لیا تو ہمارا جو فوکس ہے تعلیم اداروں میں وہ نولیج کی طرح سے صرف نولیج گین ہو رہی ہے تعلیم اداروں میں جبکہ اگر آپ کسی تعلیم ادارے کا comprehensive analyze کریں گے جو چیز آپ کو target کرنی ہے جو چیز بچہ وہاں سے سیکھ رہا ہے وہ صرف knowledge نہیں ہے اس میں جو آتا ہے وہ آپ کا skills آتی ہیں جو کہ آپ نئی skills سیکھ رہے ہو پھر اس کا behavior modify ہوتا ہے جو بچہ ہے یا جو بڑا ہے جو بھی school جا رہا ہے تعلیم ادارے میں جا رہا ہے اس کا skill بھی modify ہونے چاہیے اگر ہم صرف اس کو knowledge دے رہے ہیں ہم اس کے skills کو improve نہیں کر رہے ہیں ہم اس کے behavior کو change نہیں کر رہے تو میرے خالد سے تعلیم ادارے کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ بات بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن یہ بات science بھی کہتی ہے اور کیسے کہتی ہے یہ ہم تھوڑی دیر میں پھر discuss بھی کریں گے ابھی آگے جا کر اچھا میں ایک term یہاں پہ use کروں گا learning outcome rather than learning objective learning objective جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرانی term ہو گئی اور اب ہمیں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے use کرنے کیونکہ learning objective was more focus on teacher اور جیسے کہ ہم health field سے related ہیں تو ہم نے سنا ہوگا کہ اب جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ patient centered healthcare system تو اب student centered educational system ہے جہاں پہ جو student ہے جو سیکھنے والا ہے اس نے کیا سیکھا یا what he have learned scientifically اس کو تین طریقے سے classify کیا گیا psychologist اور مختلف جو educationist تھے academicians تھے انہوں نے اس کو تین طریقے سے عبل عام اس کو classify کیا جاتا ہے ایک جو taxonomy کہلاتی ہے وہ ice taxonomy ہے solos taxonomy ہے اور blooms taxonomy ہے اچھا solo اور ice taxonomy کو آج میں discuss نہیں کروں گا میں کوشش کروں گا کہ blooms taxonomy کو discuss کروں کیونکہ یہ 50-60 سال پرانی ہے اور اس کو continuously modify کرتے جارہے ہیں لوگ اور یہ جو ہے modify پہ modify ہوتی جارہی ہے اس کے بعد ایک کے بعد ایک اس میں چیزیں آتی رہی ہیں تو blooms taxonomy جو تھی میں یہ لکھ دیتا ہوں blooms تو یہ spelling ہے blooms کی تو آپ دیکھیں blooms taxonomy جو تھی انہوں نے اس نے اس کو تین چیزوں میں divide کیا تھا کہ تین قسم کی یعنی learning ہونی چاہیے ایک education institute کے اندر ایک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے cognitive cognitive کا مطلب یہ ہے کہ knowledge اور intellectual abilities سیکنڈ جو کلاسیفائی کیا تھا وہ کہا تھا effective domain یعنی آپ جو تیسری چیز جو سیکھو گے وہ اب effective domain میں سیکھو گے effective کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ emotionally یا psychologically آپ اس میں کیا کیا چیزیں modify کر رہے ہو اور تیسری جو domain تھی وہ کہلاتی ہے psychomotor domain تو psychomotor domain کے اندر آپ جو چیزیں سیکھ رہے ہوتے وہ ہوتا ہے کہ آپ جو skill سیکھ رہے ہو psychomotor skills جو سیکھ رہے ہو مثال کے دور پر آپ نے surgery کرنا سیکھ لی تو یہ آپ کے تین کسیم کی classification ہوتی ہیں جس میں انہوں نے classify کیا ہے اور ان کی one by one میں آپ کو details میں جاتا جاؤں گا اور ان کو further کس طرح اس نے six stages اور five stages میں کس طرح classify کرتا ہے seven stages میں بھی مہجودہ دور میں classify ہو رہی ہیں یعنی ہر domain cognitive domain تو چلے میں آپ کو repeat کر دیتا ہوں اور مزید کی بات میں آپ کو مزید کا fact بھی بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ کے طرح سے جو quinnz university کو recommendation ہے graduate programs جو ہیں اس میں جو cognitive load رکھیں یا جو آپ یاد کرنے کا knowledge load رکھیں وہ try کریں کہ less than fifty percent ہو اور future میں آپ recommend ڈی کہہ جائے کہ پچاس پیسے سے کم حصہ لوگوں کو دیں کہ وہ یاد کریں اور اس کو reproduce کریں یعنی ratification اس سے کام نہیں چلے گا آپ کو باقی چیزیں بھی آنی چاہیے آپ جب کوئی پروگرام میں جائیں یا کسی university میں جائیں گے تو آپ کے باقی چیزیں بھی analyse ہوں گی اور assist ہوں گی سوائے knowledge کے علاوہ